موسمِ بہار کے آمد کے ساتھ ہی وادی کشمیر میں ہر جانب سرسبزی و شاداوی نصر آنے لگتی ہے پیڑ پودوں پر مختلف رنگوں کے شبوفے ہر کسی کو اپنی جانب کھینچ لاتے ہیں موسمِ بہار کے آمد کے ساتھ ہی کشمیر کے بادامواری میں چہار سو پھولوں کی رونک چھا جاتی ہے شہر خاص کے ہاری پربت کے دامن میں نگین جھیل کے کنارے پر واقع بادامواری اس وقت بادام کے شبوفیں لوگوں کے لیے توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں بادامواری میں لگے سیکڑو بادام کے درختوں پر کھلے پھولوں کی خوبصورتی اور دلکشی سیاہوں کو اپنی جانب راغب کر رہی ہے مقامی لوگوں کے علاوہ غیر مقامی سیاہ بھی آج کل شبوفے بھرے باغ کی سیر و تفریح کرنے آ رہے ہیں سیاہ ان خوبصورت مناظر کو اپنے کیمروں میں قید کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں بادامواری کی سیر کرنے آئے سیاہوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسا دلکش منظر پہلی بار دیکھا ہے اور وہ یہاں بہت امدہ محسوس کر رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے کہ سچ میں سے شورگ کہتے ہیں اور سچ میں سورگ ہے دھرتی کا تو آپ کو کیسا لگ رہے ہیں بہت بہت نائس پلیس گلمرگ میں نے بہت انجوائے کیا آئیس فال تھا اور میں آئیس فال ہی دیکھنے آیا تھا تو یہاں پر آ کے بادامواری جو ہے بس بادامواری بکاس تودے واس ٹائم بہت ہی سندر جگہ ہے ریل بیوٹی ہے واضح رہے کہ جمع کشمیر میں امسال بھی سیاہوں کی اچھی خاصی تعداد نظر آ رہی ہے ماہ فروری میں تقریباً ایک لاکھ سیاہوں نے وادی کا رخ کیا اور یہاں کے خوبصورت مناظر کا لطف اٹھایا ای ٹی وی بھارت کے لیے سری نگر سے جائوے ڈار کی خصوصی ریپورٹ